اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی دنیا کی اور پیسہ کمانے کی اور تمام چیز اس طرح کی یہ تو وہ سارا علم ہے یہ کہاں سے ملا کیسے آیا اور کیسے اس رہا پہ چل پڑے ایک دنیا ہے جو اپنی زندگی میں مست ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا گناہ کیا سواب پیسہ ایک مذہب بن گیا ہے ہماری دنیا کے اندر اور ہر بندہ اس کو فولو کرتا ہے جہاں پیسہ چلے جائے وہاں پہ دنیا جا رہی ہوتی ہے وہاں ہی بچے جا رہے ہوتے ہیں جس چیز میں آپ کو فائدہ نظر آئے گا ظاہر بات ہے وہی کام کریں گے پڑھتے بھی تو پوچھتے ہیں اس پڑھنے کے بعد بتائیں آپ پیسہ کمائیں سکتے یا نہیں کمائیں سکتے کورس کا بولیں کتاب کا بولیں تو بچہ پوچھتا ہے کہ اس کے بعد ہم کتے پیسے کمائیں سکیں گے تم تو پڑھنے لکھنے کو بھی تیار نہیں ہے تو میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ تم اس رہ سے تھوڑا سا ہڈ گئے اصل جو را ہے آشکل دنیا کے ساتھ سے اور تم کسی اور را پہ چل پڑے اس رہ تک مہنچے ہے کیسے تو اس نے بڑا انٹریس جواب دیا سوچا میں آپ سے شیئر کروں وہ کہنے لگا کہ ہوا یہ کہ میری گناہوں کی لٹری نکل آئی تو میں ہسنے لگا میں کہا گناہوں کی لٹری کا کیا مطلب لٹری تو چیز ہوتی ہے گناہ تو اچھی چیز نہیں ہوتے گناہوں کی لٹری سے کیا مراد ہے تو کہنے لگا کہ جو گناہ ہے نا سب سے بڑا وہ ہے بے وفائی آدمی کو بے وفائی نہیں کرنی چاہیے کم از کم اس رب کے ساتھ جس کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہنے لگا کہ مجھے میرے منٹرز نے بچپن میں عشق کرنا سکھا دیا وہ اشار پڑھائے جن سے عشق کرنا آتا ہے وہ چیزیں بتائیں جن سے عاشقی کا پتہ لگتا ہے تو ایک اسکل جو بچپن سے میرے میں آگئی وہ تھی عشق کرنا اس وقت تک میں یہ سمجھتا تھا کہ عشق مجازی اصل ہوتا ہے تو کبھی کوئی پسند آ جاتی کبھی کوئی پسند آ جاتی ایک پسند آتی پھر اس سے اچھی پسند آتی تو بلتا ایسی کی تیسی پتہ نہیں کس کے پیچھے لگا ہوتا ہے یہ زیادہ اچھی ہے اسے زیادہ حسین ہیں اس کے بال زیادہ خوبصورت ہیں اس کے بعد کوئی اور پسند آ جاتی ہے اس کے بعد کوئی اور پسند آ جاتی لیکن اتمنان کہیں نہیں ملتا تھا پھر جب اسلام پڑھنا شروع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا شروع کیا تو لگا یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عشق کرنا چاہیے ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی عموماً کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے ہم اگر کچھ پیش کر سکتے ہیں تو گناہ ہیں تو زندگی چل رہی تھی اور اپرا تلی گناہ ہو گئے عبداللہ کہتا ہے کہ نیک لوگوں سے ملنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہگار ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ اسی باتیں کرتا ہے بندہ نیک لوگوں کی مجلس میں آتا ہے تو سواب ملتا ہے گناہگار کیسے ہو جاتا ہے تو کہنے کے جب بندہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ چیزیں جن کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ بھی اس کو گناہ لگنے لگتی ہیں اس کو پتا لگتا ہے کہ اس کے سواب کوئی اتنی زیادہ سواب ہیں نہیں تو گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے نیکیاں کہاں سے ملیں گی وہ کہتا ہے دعا مانگنی چاہیے اللہ تجھے میرے ادھور گناہوں کا واسطہ ان کے صدقے مجھے بخشتے نیکیاں کوئی کی نہیں ہیں تو ہی توفیق دے دے تو وہ کہنے لگا کہ جب گناہ ہو گئے تو گناہ بڑے کام کی چیزیں ہیں یہ بندے کو زمین پر رکھتے ہیں اگر گناہ نہ ہو تو بندہ پتا نہیں اپنے آپ کو اتار ولی اللہ کیا سمجھنے لگ جائے یہ گناہ ہوتے رہتے ہیں تو بندے کو پتا لگتا رہتا ہے کہ جی میری اصل تو یہ ہے اصل تو اللہ کی توفیق ہے اصل تو اللہ صحیح کا کرم ہے جس کی مدد سے میں کچھ نیکی کر سکتا ہوں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ نیکی جو ادعا پیدا کرے یعنی جسے دعویٰ قلیم آئے اسے بہت بہتر وہ گناہ ہیں جو توڑ کے رکھتے ہیں یہ جو گناہ ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہی تو ہے یہ تو نہیں نہ کہ بندہ کسی اور اللہ ہے ان کا ثواب کرے اور کسی اور اللہ کا گناہ کر لیں ایک یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے نیکی بھی ان کی کرتا ہے گناہ بھی ان کا سرسد ہو جاتا ہے پھر مندہ روتا پٹتا وہیں پہ واپس جاتا ہے مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے وہ نیکیاں جو ریاہ کاری میں پوری ہو گئیں یا وہ گناہ جو اللہ کے ڈر سے ادھورے رہے گئے گناہ گاروں کی عزت کرنی چاہئے ان کا رب سے کوئی عجیب تعلق ہوتا ہے ایک خاص قسم کی رحمت ہے جو صرف گناہ گاروں پہ برستی ہے نیکوں گاروں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا فقہ کہتے ہیں جب تک گناہ نہ ہو جائے تب تک اس کے بارے میں پریشان رہے ایک دفعہ ہو جائے بس پھر آگے چلیں اللہ سے توبہ کریں نیت کریں کہ اللہ میں آئین نہ نہیں کروں گا وہ بس آگے چلیں زیادہ پریشان نہ ہوں اگر آپ کی زندگی میں کوئی وقت ایسا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کی گناہوں کی لوٹری نکل گئی ہے اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد مسلسل گناہ ہو رہے ہیں اور نیکی کی کوئی رمک نظر نہیں آ رہی تو صرف ایک چیز کو یاد رکھیں بے وفائی کوئی اچھی بات نہیں ہے بے وفائی کی معافی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے اس رب نے جسے ان تمام گناہوں کو کرنے کی اتنی طاقت آپ کو دی کہ آپ گناہ کر سکیں اتنی دولت آپ کو دی کہ آپ الٹی سیدھے کام کر سکیں وہ عقل دی وہ سوچ دی وہ جسم دیا اس کو اس کی نافرمانی میں لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہے اس نے تو اس لیے دی تھی کہ آپ اس کی تابداری کریں آپ اس کی اطاعت کریں آپ مان کر چلیں آپ وفا نبھائیں آپ نے وہی تمام چیزیں اس کی بے وفائی میں لگا دیں یہ اچھی بات نہیں ہے اگر آپ نے زندگی میں کبھی عشق نہیں کیا تو یہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ہمارے نوجوان نسل جو ہر ہفتے ایک عشق کرتی ہے اس کو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گی بشاعر کہتا ہے کہ محسوس ہو رہی ہو گر کھون میں کمی ہفتے میں ایک بار محبت کیا کرو بہت سارے عشار جو زندگی میں پڑھے جن کا زندگی میں بڑا اثر رہا کوئی پچیس تیس سال تو ہو گئے ہوں گے شاعری پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ان سب کو یکجہ کر کے ان تمام نظموں کو غزلوں کو عشار کو ایک کتابی شکل کے اندر میں نے پبلش کر دیا ہے اس کا لنکھ آنچے دے رہا ہوں دیارے دل نام ہے اس کا زندگی بدل دینے والے عشار آپ پڑھئے گا امید ہے آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی جنج ضرور آئے گا میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی